چیمن قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان کیولری گراؤنڈ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں میٹر کا فیصلہ ہے وہاں پہ اور میر روڈ پہ سیونٹی ون گاڑیوں کو ایک گاڑی کو ایڈنٹی فائی کر کے ہٹ کرنا جو ہے یہ ایک پری پلانڈ میٹر ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور جو انویسٹیگیٹر اس وقت ہم کٹھے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل جیسے کرنل پروت سمجھوتا ایکسپریس میں ایکسپوز ہوا تھا لگتا ہے کہ یہ اسی کی ریپلیکیشن ہے لہذا آج میں نے کشمیر کاؤنسل میں پرائی میریسٹر سے اپیل کی تھی اور کمیٹی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ پرائی میریسٹر صاحب کی کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آئی ہے تو ہم ہیپی تو نوٹ کہ جب کمیٹیز میں باہر آ رہا تھا تو مجھے رسے میں پتا چلا کہ پرائی میریسٹر ہیز گیونہ سٹیٹمنٹ ای اپریشیٹر سٹیٹمنٹ کیونکہ جو چیف اگزیکٹیو کسی بھی ملک کا ہوتا ہے ایسے معاملوں میں ان کی سٹیٹمنٹ بہت ترکر تھی ہے تو ایسے ایسے میریسٹر کومیٹی پکر کردی ہے تو ریست موڈی اس گیونہ موڈی کہ ہمیں جیسے معاملے ہیں to fight any aggression up from you and mind it we are nuclear state and if you take any venture and if you try to do anything you have and you will have a befitting response and a very befitting response میرا خیال ہے کہ مودی کوئی بھی ایسی ونچر کرنے سے پہلے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے سوچ لے کہ پاکستان متحد ہے آج آپ نے بلاول بٹو زرداری صاحب کی بھی statement دیکھی ہوئی کہ آج پوری قوم irrespective of our political differences پاکستان ایک فورم پہ کھڑا ہو کر اس چیز کا دفعہ کرے گا اور میں یہ واضح کر دوں کہ election جیتنے کے لیے ہم مودی کو پاکستان کا نام استعمال نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ یہ وعدہ رہا اور اس کو ہر جگہ ایکسپوز کریں گے آپ دیکھیں کل وہ نین مان رہے تھے اگر آپ سوچل میڈیا کو ڈیل کر رہے ہوں گے رات کو مجھے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی تو میں نے دو شیر انہی کے پویٹس کے پوست کیے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو سرحدوں پر تناہو ہے دیکھو کہیں چناہو تو نہیں ہے ایک لیڈی نے کہا کہ مسجدوں میں اور مندروں میں بہت سار اسلحہ کٹھا ہو گیا ہے بہم شروع ہو گیا ہے دیکھو کہ چناہو تو نہیں یہ دو ڈیفرنٹ ان کے شاعروں نے کہا ایک کامن آدمی کہہ رہا ہے تو میرا یہ سننے کے بعد آر ایس اس کو اور پرائیم ایسٹر موڈی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا کھیل ایکسپوز ہو چکا ہے یہ فرمایے گا کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس طرح کا پاگلپن کر سکتا ہے کہ وہ ایک اس یشو کو بنیاد بند آگر پاکستان پر کو حملہ کر دے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پائیو پوائنٹ ایجنڈا جو پرائیم ایسٹر موڈی کی انٹرنل سورسے سے ریلیز ہو کر ہمارے تاک پہنچا ہے اور یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں کہ ان کے پانچ پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بڑے واقعات کر کے جو سرحدوں پر یعنی پاکستان اور انڈیا کی سرحد کو اسکلیٹ کیا جائے اور وہ انہوں نے ایک بڑا دماغہ کر دیا تو وہ تو اسکلیٹ ہو گیا دوسرا ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو آئیسلیٹ کرنے کے لیے اور بھی کچھ محرکات لائے جائیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو یادو کا کلپوشن یادو کا جو کیس چل رہا ہے اس کو بھی انڈرمائن کرنے کے لیے اور اس میں بھی یہ کام کرنی کوشش کریں گے اور تیسری خطرناک چیز جو ہے جو ہمارے نوٹس میں آئی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک سپوس کر رہے ہیں اللہ کرے یہ نہ ہو دوالہ کہتا ہوں گا اللہ کرے یہ نہ ہو کہ وہ آر ایسس کا ایک پروگرام ہے اور آر ایسس کیا ہے مودی اس کا چیف ٹیرریسٹ ایوری بڑی نوز اور میں بڑا اوپن لی کہتا ہوں کہ وہ ہندو مسلم فساد کرا کر وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈراما کریٹ کریں گے اور اس چیز کو وہ پھر انٹی پاکستان فیلنگ کریٹ کرتے ہوئے الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے جیسے انہوں نے پہلے جیتا اور میں یہ کہوں گا کہ چاری کانگریس بڑی اندوسن لگیا مجھے ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا یہ پولاما والا جو حادثہ ہے بیسے کے لیے ایک ہاتھ ہے کانگریس کے ساتھ تاکہ کانگریس اپنا الیکشن نہ جیت سکے اور مودی کی وہ پرانی ایک جو ہمیشہ کاروائی کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کر کے پاکستان کے انٹیز جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان خلاف اس کو لے کے کوشش کرتا ہے تو آئی ہوپ کہ وہاں کی بھی جو آثورٹیز ہیں یا وہاں کی بھی جو اپوزیشن ہیں وہ بھی کھڑی ہو اور دیکھیں کہ یہ آر ایس ایس کا رول چاہتے ہیں یا وہ جمہوریت چاہتے ہیں میں سمجھ تو آنے حالے وقت میں آر ایس ایس سے کوئی کنگ بانکے اس کو اس کو رول نہ کریں انڈیا کو دس دس سیچویشن بچیز امرجنگ جیسے سکھوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ رہی تھی کرتا ہے وہ مورٹر کھولا اور یہ جو حملہ ہوا اس میں کو سکھ بھی جو ہے وہ پارے گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس اینگل سے بھی جو ہے وہ سکھوں کو جزن کرنے کی میں سر آپ کے سوال کو بہت افریشیٹ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے آپ نے کافی ڈیفت میں اس کو سٹڈی کیا ہوگا اس میں نمبر آف سکھ جو ہے اس گاڑی میں